جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عباؤ اجداد مکہ میں کیسے پہنچے؟ اور زمزم کو زمزم کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں تین مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کا نام آتا ہے اگرچہ اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی سلسلہ نصب میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنہیں ابو الانسانیت کہا جاتا ہے دوسرا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی بطور سزا اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا زمین سے بھی پانی نکلتا رہا آسمان سے بھی برستا رہا صرف وہی لوگ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے جن کی تعداد سیونٹی ٹو بہتر یا ایٹی اسی بتلائی جاتی ہے لیکن یہ کشتی والے حضرات چھ ماہ کشتی میں گزار کر جب زمین پر واپس ہوئے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور آہستہ آہستہ سب دنیا سے رخصت ہونے لگے حتیٰ کہ آخر میں صرف تین افراد ایسے بچے جن سے سلسلہ انسانیت آگے چلا وہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافر تھے اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں آتا ہے تیسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں خلیل اللہ کا اعزاز حاصل ہے اور یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اس دور کے بادشاہ نمرود کو للکارا جو خدائی کا دعوے دار تھا اعلان حق کی وجہ سے حاکم وقت نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جسے اللہ تعالیٰ پہلے سے حکم دے چکے تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی حضرت حاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے دوسری بیوی حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اپنی بیوی حاجرہ اور نو مولود بیٹے کو بیابان ایسی جگہ جہاں کوئی کھیتی نہ اگتی ہو وہاں چھوڑ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیئے گئے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بار بھی پوچھنے پر کوئی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ کہنے لگیں کیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کچھ نہ فرمایا البتہ سر ہلا کر کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ کی حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تب حضرت حاضر علیہ السلام نے جواب دیا پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے وہ ہماری مدد کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے کچھ دیر حضرت اسمعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کیا حضرت حاضر علیہ السلام پانی ڈھوڑنے کے لیے ادھر ادھر دونی تاکہ پانی تلاش کریں پہلی مرتبہ ایک وادی میں پہنچی پانی تلاش کرنے کے لیے لیکن ڈر پیدا ہوا کہیں بھیڑیا آ کر میرے بیٹے کو نہ کھا جائے فوراں واپس پلٹی دیکھا تو بچہ بالکل محفوظ ہے پھر دوبارہ پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی جیسے بیٹا کچھ دیر کے لیے اوجل ہوا پھر بیڑیے کے ڈر سے واپس پلٹی غرض یہ سلسلہ چلتا رہا پانی کو تلاش بھی کیا جاتا رہا اور بچے کا خوف بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا اسی امید و خوف کی کیفیت میں انہوں نے صفا و مروہ کے چکر کٹے جسے بعد اللہ تعالی نے اہم عبادت قرار دیا آخر کار حضرت اسمائل علیہ السلام کی ایڈیوں سے اللہ تعالی نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا اور وہ ہر طرف پھیلنے لگا حضرت حاجرہ اس کے اطراف میں مڈیر بناتی جا رہی تھی جب پانی بہت زیادہ اور بے قابو ہونے لگا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا زمزم یہ اس وقت کی ریج زبان میں کسی چیز کو روکنے کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوتے تھے یوں اس پانی اور کوئے کا نام زمزم پڑ گیا ناظرین کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی کعبہ بیت اللہ کو تاریخ میں کتنی بار گرایا گیا اور کتنی بار تعمیر کیا گیا اور یہ تعمیرات کس کس نے کی یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ